بہت سواگت ہے آپ کا نیوز سٹیٹ پر آپ کی ساتھ میں ہوں سنالی سنگ کانکیر میں راہل گاندھی کا بڑا اعلان کیجی سے لے کر پی جی تک مفت سکشہ دی جائے گی سرکار سکول کالیجوں میں مفت سکشہ دیں گے سرکاری سکول کالیجوں میں راہل گاندھی کے اور سے یہ بڑا اعلان کیا گیا ہے ہم نے گریبوں کے لیے انگریزی میڈیم سکول کھولے ہیں راہل گاندھی نے اپنے سمبوتھن میں ان تمام چیزوں کا ذکر کیا کہا جا رہا تھا کہ آج بڑا اعلان راہل گاندھی کے اور سے کیا جا سکتا ہے اور وہی ہوا راہل گاندھی نے اپنے سمبوتھن میں یہ بڑا اعلان کیا کہ کیجی سے پی جی تک مفت سکشہ دی جائے گی سرکاری سکول کالیجوں میں مفت سکشہ دیں گے ہم نے گریبوں کے لیے انگریزی میڈیم سکول کھولے ہیں دو دنوں کے پرواز پر راہل گاندھی ہیں اور دوران آج کانکیر میں ایک بڑی جن سبھاک انہوں نے سمبوتت کیا اس دوران راہل گاندھی نے تمام باتوں کا ذکر کیا بی جے پی پر بھی جم کر بڑھ سے راہل گاندھی ساتھ ایک بڑی گھوشنا کی گئی ہے ہم نے پورے چھتیز گھر میں ٹاپ کوالیٹی کے انگریزی سکول کھولے ہیں کہ گریب سے گریب لوگ گریب سے گریب لوگ اپنے بچوں کو ہنڈی چھتیز گھڑیا اور انگریزی سکھا پائیں اور اب ہم آپ کے لیے بہت بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہیں جس کو ہم کیجی ٹو پی جی کہتے ہیں کیجی ٹو پی جی میں کیجی ٹو پی جی کے وائدے میں کیجی سے لے کر پی جی تک چھتیز گھڑ کے سارے کے سارے سکول اور کالیجز میں چھتیز گھڑ کی جنتہ کو مفت میں شکشہ ملے گی ایک پیسہ نہیں دینا پڑے گا تو بالکل دیکھیں راہل گاندھی نے یہ بڑا اعلان کر دیا ہے کہ مفت سکشہ دی جائے گی کیجی سے لے کر پی جی تک مفت سکشہ کو لے کر یہ بڑا اعلان کانگریز کی اور سے راہل گاندھی کی اور سے کیا گیا دراصل بستر سنبھاگ کے دورے پر ہیں راہل گاندھی ہے چونکہ بستر میں تمام بارہ سیٹے ہیں جہاں پر کانگریز کا قبضہ ہے اور اب اپنی ستھیتی کو اور بھی مضبوط کرنے کے لیے لگاتار راہل گاندھی یہاں کا دورہ بھی کرتے ہوئے آ رہے ہیں چونکہ چناب نزدیک ایسے میں راہل گاندھی ایک بار پھر سے بستر دورے پر آئیں اور یہاں پر ایک بڑی جن سبھاک انہوں نے سمبودت کیا کانگریز میں ان کی موجودگی تھی کیجی سے لے کر پی جی تک مفت سکشہ دی جائے گی سرکار سکول کالیجوں میں مفت سکشہ دے گی ہم نے گریبوں کے لیے انگریزی میڈیم سکور کھولے ہیں تو سکشہ ویوستہ کو درست کرنے کے لیے ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا اعلان کانگریز نے کیا ہے کیجی سے پی جی تک مفت سکشہ دیں گے راہل گاندھی نے یہ بڑی بات کہی اپنے سمبودھن کے ذریعے پری سکشہ کو لے کر کانگریز کا یہ ماسٹر سٹروک کہہ سکتے ہیں کیجی سے لے کے پی جی تک مفت سکشہ دیں گے چونکہ سکشہ ایک بڑا بادھیاں کسی بھی سمکرن کو سادھنے کا اور اسی لیے سکشہ پر زور یہاں پر دیا گیا ہے کانگریز کی اور سے سمبودھن میں راہل گاندھی نے اور بھی تمام چیزوں کا ذکر کیا بی جے پی پر بھی جمکر حملہ پر ہوئے دیکھئے چونکہ چناند نزدیک ہے ایسے میں کانگریز کوئی بھی کور کا سر نہیں چھوڑنا چاہتی چھتیزگڑ میں کانگریز کی سرکار ہے اور اب اسی کو بنائے رکھنے کے لیے آنے والے ویدھان سبا چناو میں اپنے پرفارمنس کو برقرار رکھنے کے لیے کانگریز دنکھند کے ساتھ جھٹی ہوئی ہے اور اسی کڑی میں راہل گاندھی کا یہ دو دنوں کا پرواس راہل گاندھی آج کانکیر میں رہے اور چلیے ادھک جانکارے کے ساتھ سہیوں کی موہت اس وقت لائف جڑے موہت سکشا کی شیطر میں ایک کہہ سکتے ہیں کہ مانسٹر سٹوک کانگریز کی اور سے مفت سکشا کو لے کر ایک بڑا اعلان کیا گیا ہے کہ اب کیجی سے لے کر پی جی تک مفت سکشا دی جائے گی لیکن بلکل راہل گاندھی نے ایک بہت بڑا اعلان سکشا کو لے کر کیا ہے مفت سکشا کی بات کیا اور اس وقت تصمیوں میں دکھا رہے ہیں کہ راہل گاندھی کونڈا گاؤں پہنچے ہوئے ہیں کونڈا گاؤں میں اس وقت جن سباہ کو سمبودیت کر رہے ہیں اور سیدھے طور پر راہل گاندھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک تو انہوں نے سکشا کو لے کر ایک بڑا اعلان کر دیا اور دوسرا ایک بڑا اعلان بستر ریزن میں انہوں نے آج کر دیا ہے کونڈا گاؤں میں انہوں نے کہا ہے کہ جب ان کی سرکار آئے گی تو پہلی کی طرح ہی اس بار بھی کسانوں کا کرجہ ماف کیا جائے گا یہ راہل گاندھی نے ایک بڑا اعلان بستر کے بھیتر کر دیا ہے راہل گاندھی اگتار بستر سمبھاگ میں پسینہ بہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس وقت ہم کو ایک سکشب تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ راہل گاندھی جنتہ کو سمبودھت کر رہے ہیں اور سیدھے طور پر اپنے وعدوں کو گنا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ سالوں کے بھیتر ان کی کونگرس کی سرکار نے وہ سارے کے سارے کام کیے جو انہوں نے وعدے کیے تھے چھتیس وعدے جو کہے تھے سارے کے سارے وعدے پورے کیے جا چکے ہیں راہل گاندھی کہہ رہے ہیں راہل گاندھی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پچیس سو روپے ماہ جو پرتیمہ پرشگاری سرکار نے دیا ہے سوامی آتما ناندھ پڑھائی جو ہے انگلیس میڈیم کا پڑھائی جو ہماری سرکار نے کروائے ہے بس لی بل آدھا کیا گیا ہے اور اس کے ساتھی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ پچیس سو روپے پرتی کنٹل دھان خریدا جائے گا لیکن ان کی سرکار نے چھپیس سو بیس روپے پرتی کنٹل دھان خریدا ہے اور اس کی جو قیمت ہے وہ لگتار بڑھائی جائے گی یہ بستر بستر ریجن جو ہے آدھی واسی یہ پورا علاقہ ہے اور یہاں پر سیدھے تو راہل گاندھی نے بھارتی اندہ پارٹی پر اٹیک کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیجے پی اسے وعدے کرتی ہے اور آدھی واسیوں کو جو ہے ون واسی کہتی ہے آدھی واسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چہلہ آدھی کا جس جمین کا مالک ہے اسے آدھی واسی کہتے ہیں یہ بھی دیفرنس بتایا راہل گاندھی نے کہا ہے اور اس دیکھیں یہاں پر دیکھیں راہل گاندھی سیدھے طور پر کہتے ہیں کہ اپنی بھارتی بھارتی واسی اور اور کہہ رہا ہے کہ راہل گاندھی یہ بھی کہہ رہے ہیں ہ 75 ہم نہیں ہیں ہん ڈی ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کوئی بھارت بھارت سیکھtے ہیں آس ڈیسوہ stolen کو آپ سیکھtے وقت نے دکھا رہے ہیں کہ راہل گاندھی کس طریقے سے کونڈا گاؤں میں جنتہ کو سمبودھت کر رہے ہیں راہل گاندھی یہ بھی بولے کہ آنے والے وقت میں جب ان کی سرکار آئے گی تو پہلے قرم سے پہلی کیابنٹ کی بیٹھک پر جو ہے کسان کا کرجہ تو معاف یہی کیا جائے گا لیکن ساتھی ساتھ ایواؤں کو نوجوانوں کو محلاؤں کو سارے سمجھائیں دی جائیں گی وہ سارے وعدے پورے کیے جائیں گے جو وعدے جو ہے موجودہ وقت میں ان کی سرکار نے کیا ہے راہل گاندھی یہ بھی کہہ رہے ہیں راہل گاندھی 36 گڑیاں سب سے بڑھی آقا پار بھی پڑھاتے ہوئے ہیں نظر آ رہے ہیں راہل گاندھی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہندی سیکھئے آپ 36 گڑیاں سیکھئے اور آپ جو ہے انگریس بھی سیکھئے یعنی سبھی بھاساؤں پر آپ جو ہے دھیان دیجئے بلکل مہت اور جیسا کی اندیشہ لگایا جا رہا تھا کی بڑی گھوشنائیں ہو سکتی اور وہی ہوا راہل گاندھی نے کئی بڑی گھوشنائیں یہاں پر کی مفت سکھشا کو لے کر کسانوں کے کرز مافی کو لے کر کئی بڑی گھوشنائیں کی ہیں راہل گاندھی نے اور دیکھنا ہوگا کہ جب کل جب چناوی سبھائی ہوں گی وہاں پر کون کون سی باتوں کا ذکر راہل گاندھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بہت بہت دنواد مہت تمام جانکاری اور تمام تصویروں کو ہم تک پہنچانے کے لئے چلے بڑھتے